باب السواکی باب مسواک کے بارے میں اس باب مسانب رحمت اللہ علیہ مسواک کی فضائل و مسحل بتا رہے ذکر کر رہے کہ مسواک کی کیا مسحل یہ کیا فضائل ہے الفصل الاول پہلی پسل مسواک کے مطالق تو یہ مسلاک کو معلوم ہے کہ مسواک سنت مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے اور عورت کیلئے مسواکی جگہ بابل چنگا مغیرہ کا استعمال بھی درستے یہ بھی اس کی قائم مقام ہے توٹپیس کے استعمال سے صرف سپائی کی سنت تو ادا ہوتی ہے لیکن جو مسواک کی سنت انا وہ ادا نہیں ہوتی مسواک کی سنت صرف مسواک سے ادا ہوتی ہے پھر مسواک سجرہ اراک کا ہوئی نے اراک درخت پیلو کا درخت یا زیتون کی درخت کی ہو تو بہتر ہے اگر مسواک نہ ہونا تو پھر شاب ساباب عمری سے و انگوشت شہادت سے کیا کریں دانتوں کو مل لساب کریں الفصل الاول نبی حریرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فالسلام نے فرمایا مسواک کی اہمیت بتارے کہ لو لانا شوق عالی امت اگر میری امت پر مشاقاتنا و تی مشاقات کا خوب خاطرانا و تلا مرتن بی تخیر لیشا تو ان کو میشا کی ناماز کی تخیر کا حکم دیتا لیکن اس میں مشاقات اس لی واجب نہیں و بس سواکی عند کل سالاتنا اور ہر ناماز کیلئے میں سواک کرنے کا حکم دیتا متفقنالے یہاں عند کل سالاتن کا لفظہ اینا شوابی و غیرہ حضرات کیتے کہ ہر ناماز کیلئے سننا تے یہ ناماز کی سننا تے اور ہمارے نا دیکھئے یہاں مضاب خضب عند وضوعی کل سالاتن اور وضوع توحارت کیلئے ہنا سواک بی توحارت کی چیزیں مدحارتن للفام ہیں تو اس لیے یہ وضوع کے ساتھ زیادہ مناسب تہر وضوع کی وقت سننا تریکہ ہے و انشریح ابن حانی قول سألتو عائشت بعیش انکان عبدالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہو یہ حضرت فرمات میں نے حضرت عشاء سے بسی پوچھے کہ جب آپ اللہ علیہ وسلم گر میں تشریف لاتے تو کون سی چیز سے ابتداء فرماتے تھے اور کیا کرتے تھے قولت فرماری تھی کہ بس سواکی تو مسواک کرتی ہوئی داخل ہوتے تھے رواہ مسلم و ان حضرت رضی اللہ عنہ قولی فرماری اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمر تہجد من اللیل جب آپ اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کیلئے اڑ جاتے تو یہ شوسو فاہو بس سواکی مسواکی زر دانتو کی صفائی کرتی تھے مسواک کرتی تھے متفقن علیہ و انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قولت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عشر من الفطرت تزبات فطرت کی ہے شریعت کی ہے سنت کی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ان باتوں پر عمل کرتے تھے اور انبیاء حضرت بھی ان باتوں پر عمل کرتے تھے نمبر ایک قصو الشاربی مون چکا کیا کرنا کم کرنا کہ ہون کی جو سرخی ہے نا وہ ظاہر ہوا اعفاء اللحیہ داڑی کا بڑھانا داڑی لمبی رکھنا ایک مٹی تک یہ اسے ذرا زیادہ والسوا کو تیسری چیزیں میں سواک کرنا نمبر چار اور جو ہمارے ہاتھ اور پاک کے پورے ہیں نا پور بدن کے جو نازک نازک باریک باریک لکیر ہے نا ان کا دھولی نا کس میں مل کو چھیلو اگرانا پھسے وَنَتْفُ الْعِبَطُئِ اور بغل کی بغل کے بالوں کا کیا کرنا اوکارنا وَحَلْقُ الْعَانَ اور زِرِنَاب بالوں کا مونڈنا وَمُتِقَاصُ الْمَائِ وَاِسْتِنْجَا کرنا پانے سینئے وَاِسْتِنْجَا قول الرَّویونَ سیتُ الْعَاشْرَتَ دس بھی سنت بھول گیا ہوں لیکن لگئے سرائے کہ اللہ انت کل المزمدتو کلی کرنا ہی ہے رواہم مسلم ایک جگہ پر ایک رواہت میں آئے ہے مسلم میں کہ وہ کیا ہے خط نہ کرنا ہے بدل اعفاء اللحیاء اس لپس کی جگہی لپس الخطان کا صاحبی میں شخاط کیتے کہ مجھے یہ رواہت صاحبی میں بھی نہیں ملی والاکر کتاب الحمدی لیکن لکھر صاحب الجامع صاحب جامع نے ذکر کی ہے وَقَدَ الْخَطَّابِ رَحْمُلَجْنِ بھی ذکر کی ہے پی محال میں سنن محال سنن علی ابی داود ابو داود کی طرف سے روایت عمر بن عصر عمر بن عصر کی روایت سے الفصل الثانی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطحرت للفم مسواک مکل سپائی کا ذریعہ مرضوات للرب اللہ کی خوشی کا ذریعہ رواہو الشافی وحمد والدارم والنسائی وروا البخاری فی صحیحه بلا اسناد عانا بی ایوب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین چرچیزی پیغمبرو کی سنن الحیاء و حیاء و اروی الختان نجر ختان کا لفظ خطنا کرنا والتاعت رو خوشبو لگانا والسواک و مسواک کرنا والنکاح و نکاح رواہو حتی رمزی خوشبو عورت اس وقت نہ لگے نا جب بار نکلی یا کسی مجلس پر اسے گزر نہ ہو کیونکہ اس صورت میں لوگوں کا معلان ہوگی اس کی طرف نا باقیہ مقامات پر شوہر کے لگر میں لگا سکتی ہیں وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ خوالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائر خود من لیلین و لانہارین جب آپ علیہ وسلم رات کویا دن کو اٹھتی تینا خواب سے سونس سینین سی فیستی قیز اللہ یا تصوک آپ علیہ السلام مسواک کرتی تی قبل یا توضع حضو سے پیلے حضو بھی کرتی تی بیچ مورو سے پیلے بھی شروع کرتی تی رواح احمد و بدعود وعن حقالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستاکو آپ علیہ السلام جب مسواک کرتی تی نایشت صلی اللہ علیہ وسلم راتی تی بیعتینی سی واکلی اخسلو مجھے دیتی تی تم اسی دھولو ذرا نرم کرو تم شروع کرتی تی اس کو پاس تاکو مسواک کرتی سماسلو کردو دیتی واد کو علیہ ورحب علیہ السلام کو دیتی تی رواح احمد و دعود الفصل الثالیس آن ابن عمر رضی اللہ عنو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی حضرت فرماتی کی ارانی فی المانا میں کہ میں نے خود کو خواب میں دیکھا اتسوق بسواک ان میں سواک کر رہا تا پجانی رجلانی میرے پاس دوات میں آگئے احد ہم اکبر من اللہ ایک بڑھتا دوسرے سے عمر میں فناولتو سواک اللہ صغرہ منہ تمہیں چھوٹے کو دے رہا تا پقیل علیہ وسلم کہا یہ کب بیر بڑی کو دو جس معلوم ہے کہ بڑی کی تعظیم کرنا بہتر باتی فتبعتو گئیلہ اکبر منہ میں نے زیادہ عمر والی کو میں سواک دی متفقن علی وانی بی امام تردیلانو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیں کہ ما جان جبریل علیہ السلام قطو اللہ عمر نے بس سواکے کہ جب بھی جبریل علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتی تو میں سواک کا حکم بھار بھار دیا کرتی تلقت خشی تو مجھ دوئی اندیشہ ہو گئے کہ ان احفی مقدم فیہ کہ میں مو کا اگلے والا حصہ کیا کردوں گرادوں کارتدوں زیادہ میں سواک ملنے کی وجہ سے اور کرنے کی وجہ سے جیسے زیادہ کرنے کی وجہ سے میں کل لگتا ہے کہ وہ میرے اگلے دانت گر گئے وان انا سن رضی اللہ نو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اکتر تو علیکم تس سواکی کہ میں تمہیں سواک کے متعلق بہت زیادہ کہا یعنی بار بار کیتا ہوں اور کہوں گا کہ کرو رواح البخاری وانا اشتر دی اللہ تعالی انہا قالت فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنوا پر علیہ السلام میں سواک کردی تے وعند رجلان ان کے پاس دو آدمی تے احد ام اکبر من الاخر ایک بڑھا دا یافزل تاوسی فا فا اوحی ایلی فی فضل السواک اس کو مسواک مطالق فضیلت کی بات بتائی گئی وحی کی گئی کہ انکبر انکبر کا کیمانا یعنی اعطی السواک اکبر اوما کہ جو زیادہ امر والے فضیلت اس کو مسواک درواح بڑھاود وعنها قولت ایشا صاحبہ فرماتی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالسلام فرمائے تفضل السواک اللہ تی استاکلہ وہ نماز جس کے لئے مسواک کیجئے تو اس نماز کی فضیلت زیادہ ہے عام نماز پر ستر درجے تفضل السواک اللہ تی استاکلہ علیہ السواک اللہ تی استاکلہ جس کے لئے مسواک نکی گئے سبعین ضعفا ستر درجے زیادہ تی استاکلہ رواح البیقی بشواب الیمان وعن بی سلامتا عن زید بن خالد الجوہنی قول حضرت فرماتی سمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا انا شق على امتی لمرت بالسواک عند كل صلات هر وزو کی وقت نماز و حکم دیتا و لا اخرتو صلات اللہ شایل سلسل لیل اور نماز شاکو تیس رسیتاک ماخر کرتا فالبکر نزید بن خالد یا شادو صلوات بالمسجد جب خالد صاحب نماز کیلئے مسجد میں آتینا تو وہ سواکو علیہ ادن ہی تو وہ مسواک کو اپنے کان پر رکھتا تاکہ یاد رہے موزع القلم من ادن کاتب جسی منشی کو یہ ہوتا ہے نا منشی کاتب وہ کیا کرتے کلم کو کان پر رکھتے نا کہ بار بار جیب سے لینا اور رکھنا اس میں زیادہ ٹائم لگتے لے خمیلہ صلاح جب بھی نماز کیلئے کڑی ہوتے اللہ ستنہ سواکر دیتے مسواک سم ردو الی موضعی پر روز برک دیتے رواہو اترمید و بدود اللہ انہو لمذکر والا اخرتو صلاح اللہ شایلہ ثلثی لیل وقال ترمیدیو هادا حدیث حسن صحیح باب و سنن الوضوع اس باب میں وضوع کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں الفصل الاول عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذستے کا ذا حد کو من نومی جب تم میں سے کوئی حادث نین سے اٹھنا رات کو ہو یا دن کو ہو پلیغمی سیدہ ہو فیلنائی پر تن میں ہاتھ نہ ڈالی حتی صلح 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 جب تک دیر مرتبط ہوئی نہیں فینہ اللہ یدر کیوں کہ اسی معلوم نہیں نباتتی دور کی اس کا ہاتھ کہا رہا تھا متفق اونالے تو یہ کیا ہے حکم مستحب کی طور پر توہ ہمین جسد کی وجہ سے اگر یقین ہونا کہ ہاتھ گند تونہ واجب ہے اگر ایسا نو تو پھر سنت کی بات ہے وہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر ناک کو تین مرتبہ خوب جو ہے جھاڑ لے شیطان اس کے باسے پر ناک کا جو باسہ ہے خیشم اس پر رات گزارتا ہے یا تو یہ حقیقی بات ہے مطلب ہے کہ اس پر اثرار ڈالتا ہے متفقون علیہ وقیل اللہ عبداللہ بن عزید بن عاصم عبداللہ بن عزید سے کسی نے پوچھا کیا فکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توضع پلسانا کیسی وزو پر مرد دی پا دعا بیوزون اس نے کہا پانی لے کراؤ تمہیں دیکھاؤں ففرالا ایدےہ اس نے خاتو پر پانی ڈال لیا فا سلے دی مرتین مرتین دو مرتبہ ہاتو کو دی ثم ماد ماد پھر کلی فرمی وستان طرح سالہ سن پر تین مرتبہ ناکو چاڑ ثم مغسل وجو سلاسن پر تین مرتبہ چہر کو دی ثم مغسل لے دی مرتین مرتین دی للمرفقین پھر ہاتو سلے کر کونی سامیت دونو ہات دوی ثم ممسا غرطو بیاد ای پھر کیا کر دی سرکم سکی پا اقبل بیہما پیچھے کی طرف سے آکر آگے کو وعد برابی ما وعد برابی آگے سے لگ کی پیچھے کی طرف گئے یعنی بدہ بی مقدم رسی ہے آگے سے شروع کر کے ثم مدہ بیمانی لاقا پاہو گوٹی تک ہاتھ لے گئے ثم مردہ ہمہ پھر واپس لے کر آئے سر کے سامنے کی طرف حت ترجح علی المکان اللہ دی بدہ منو جاسی شروع کیا توہا تک واپس لائے ہاتھوں کو یہ سرنت طریقہ کی پوری سر کا مسا کرے استعاب کرے ثم مغسل رجلے پھر دونوں پاو دوئی رواہ مالک و نسائی والی ابو داود ناخو و ذکر و صاحب الجامعے و فی المتفق علی اور متفق علی رویت کی مطابق یہ نا صحیحین مک قیل علی عبداللہ بن الزید بن عاصم توضع لنا وضوء رفی للہ زباللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی وضوء و جو طریقہ تنو اسی کی مطابق اپا مرلے وضوء کرلے تاکہ ہم سیکلے فدعا بینائن اسنے کا برطن میں پانی لاؤ فاک پا منہ علی دے ہی حاتو پر پانی رنڈے لاؤ فا صلاحو مسالہ سن تین مرتبعاتو کدو اتمت خلی دو پر آگی حات داخل کی اوز برطن میں اوز زمان میں برطن او کلی الگ ترتیب تیب وستخ رجہ اسی پانی لیا فمغمد کلی فرمائی وستان شک من کف انواخد ایک کف سے ایک چلو سے ناکمی بھی پانی چڑھایا فعلا دالکہ سلاح سن تین مرتبعہ اور ناکمے مو میں پانی ڈال لنا وصل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چلو سے کر لے فصل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں چھ مرتبع بھی کر سکتے ہیں اکیل 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 اگل اگل اگ بھی کر سکتے ہیں ثمت خلی دو پر ہاتو کو اندر کیا فستخرجا فغسلو جو سلاح سن تین مرتبعات چہرے ثمات خلی دے ہی فستخرجا فغسل دے ہی للمرفقین پھر پونی تک دے مرتبعات چہرے ثمت خلی دو پر ہی فستخرجو ہما فمسحہ بر اسی ہی سر کا مسئل کی پاک بلوی دے ہی وعدبارا اقبال کا معنی ہے نی پیچی سے ہاتو کا لانا یہ معنی نہیں کی آگے سے لانا ادبار کا کیا معنی ہے پیچی سے لانے کی معنی نہیں بلکہ آگے شروع کر گی پیچی کی طرح ہاتو کا لے جانا ثم غسل رجلے الالکعبین پھر پودو ایک ٹخنو تک ثم قول هاکذا کان وزوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هاکذا کان وزوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفراتین فاقبال بیهما وادبر بمقدم راسے ثم ذہب بیهما یلقابا ثم ردهما حتى رجع الى المکان اللذی بتا منه ثم غسل الرجلے پیرواتین پھماز مزا وستنشاق وستنسر سلاسا بسلاس غرفات تین چلسی تین تین مرتبقید من ماین وفی اخری دو سلات میکی پھماز مزا وستنشاق فاقبال بیهما وادبر مرتن واخدا ثم غسل الرجلے ہیلی القعبین وفی اخری پھماز مزا وستنسر سلاس مرت من غرفتن واخدا یا من غرفتن واخدا بی پرسکتے ہیں وعن عبداللہ ابن عباس ردی اللہ عنہ مقالی فرمارے کہ توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن 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 لم یزید علیہ هذا رواب البخار ایک مرتبہ پھالی سلام نے وضو کیا ایک مرتبہ دیتا ہے جواز کیلئے دالا اگر ایک مرتبہ دن میں دولے سے فرضیت عدا ہوتی ہے پھر مرتن مرتن کا لفظ ایک دو دو مرتبہ بھی کیا تا یوسی زربی تر پی تین تین مرتبہ کیا ہے بس سنت کا اخری طریقہ اسے زیادہ کرنا ایسا کی دیسی کہ بس سپای اس کے بایر نہیں ہوتی یا یہ کہنا کہ دو مرتبہ سنت نہیں ہے تو پری غلط ہوگا تین مرتبہ دونے بہتر باتی اور سنت کی بات ہیں وعن عبداللہ ابن عزید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتین مرتین روح البخاری وعن عثمان رضی اللہ عنہ انہو توضع بالمقاعد عثمان یعنی سیبن ایک مرتب مقاعد جگہ پر وضو فرمایتی نا جہا لوگ بیٹھتی جو ممان اس لئے مقاعد کیتے اس کو وقالتو ان لوگو سکھا کیا علا عریقم علا عریقم وضو رسول اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں پسند دیکھیں کہ میں اب علیہ السلام کا وضو تمہیں دیکھاؤں سکھاؤں توضع ثلاثا 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 کہ کردیا اپن عزو کو دوئے عذا کو دیوار سر کا مسئل ایک مرتبہ گئتا رواح مسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم ناسویتی ہی سر کا مسع کیا ناسیے کے برے پیشانی کے برابر چوتہ حصہ والا لحمامت پگڑی پر مسع کیا پگڑی پر مسع کرنے کے مطلب نہیں کہ پگڑی پر مسع کرنے کوئی سننا دباتیں پگڑی اٹھا کر مسع کیا تھا یا اس کے ساتھ ملا کہ وعنی خفینی اور مضو پر مسع پر میں ترواہو مسلم وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قولت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبو اتیمنا مستطوی پیشانی کلی پیمبر ساتو سلم دائی طرف سے شروع کرنے کو ہر چیز میں پسند کردے دے جب تک اس کی ستاعت یعنی ستاعت کے مطابق ہر کام کو جو کیا تھا بیتر کام تا امدنو دائی طرف سے کردے دی پی توہوری سبائی وغیرمی ودر جلی بالو کی کنگ کرنے میں وطنع علی اور جوتا پیننے میں متفقنا لے الفصل الثانی ونبی حریرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم جاتون کپڑا پیننے شروع کردو یا پیننے چاہو اذا توزا تموزو کرنے چاہو پبدو بے آیامینکم داہنی جانب سکیہ کرو پہنکر وزو شروع کرو رواف احمد ابو داود وانساد ابن سید ابن الزید رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وزو علی من لم يذکر اسم اللہ علی جو شروع میں یہ وزو میں بسم اللہ نہ کہتو اس کا وزو نہیں ہوتا معنی سواب کامل نہیں ہوتا سواب سے موروم ہو جاتا ہے یا کامل وزو نہیں ہوتا بس ہی مطلب ہے ظاہر کی نظی قسم واجب والا معنی مراد ہے رواف احمد ابو داود وانبی فریرتا والدارم یا نبی سید الخدرین نبیه وزادو فی اولیه وانلقیت ابن صبی رتا یا سویبرتا رضی اللہ نو قول قول رسول اللہ قول تو یا رسول اللہ منا پر اسلام سے کہا پوچھا کیا اخبیر نہیں عنی الوزو یا وزو کے مطالق مجھے کچھ باتیں بتا دے قول فرمائے کیا سبیغ الوزو وزو پور پور کیا کرو وخلل بین الاسوابعی پاو کی انگلیا ہاتھ کی انگلیا نمکیا کرو خلال کرو چی طرح وبالغ فلسطین شاقی اور پانی کی چڑھانے میں مبالغا کرو کیا من ناک مجترہ پانی چڑھاؤ اور پھر جھاڑنا اللہ انتکو نسائی منو اگر روزادارو نا تو پھر نیچی گلی سیوتر نکا اندیشا ہوتا رواح ابودودو ترمزی ونسائی و رواح ابن ما جاوات دارمی لخولی بین الاسوابع پانی بنباسین رضی اللہ نو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسلان فرمائے ذات و ذات جا با وزو شروع کری پخلی الاسوابعی دیک و رجلی حات ور پانکلی و پوکی انگلی و می خلال کرنا یعنی وہا کیا کرنا دری پہنچانا رواب ترمزی و رواب نماجا و رواب نماج نخو و خال ترمزی در حدیثون غریبون و عنی المستوری دیبن شداد رضی اللہ نو قول فرماتی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات وزم می دیک رتا که جا با پلسه موضوع کرده دیدلو باسوابعی رجلی بخین صاری پوکی جو انگلیه نا انکا خلال کرده تیرا کرده تی چنگل هنگلی سی که هر جگو کیا جای تری پون جای کوئی جگو خشک نراحی رواب ترمزی و بدود و ابن ماجا و عنی اسن رضی اللہ عنوحا قول فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از توزا جبا پلسه موضوع کرده دیده خدا کپا من ما پانی سیحتی لیبرده تی بادخل و تحت حنکیه نیچی والا جو چبڑا این داری کلیس میں داخل کرده تی یعنی پانی بخل لگی لحیتو پر داری کا خلال فرماتیتی وقالا اور فرماتی کی ہاکدا امرنی ربی اسی کہو کمی سیحکم اللہ پر وردگار نے مجی دیا ہے رواب ابو داود عن عثمان رضی اللہ عنہ عثمان عنی سیف سے آیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانی خلل لحیتو آپ علیہ السلام افنی داری کا خلال فرماتیتی رواب رواب ترمیزی والدارمی وانا بی حیتر دی اللہ نو قول وانا بی حیتر دی اللہ نو قول وانا بی حیتر رحمه اللہ قولی فرماری رأیتو علی من حضرت الی سلوکو دیکا توضعا آفنی وزوکی فاسلک فیحی حاتو کدوی حتا انقاو مجی تر سپاکی اسی ملکو چیل دور کردی سمم مزمد سلاسا پتن مرتبہ کلی کی وسن شاق سلاسا ناکو پانی چڑا وغسل وجب تلاسا این مرتبہ چیلی کدوی ودرعی تلاسا کهنی و سمیت حاتو کدوی تین مرتبہ ومسا ابراسی مراتا سرکا مسا ایک مرتبہ کیا سمم غسل قدمیه لالکابین برطخن تک پاو دوی سمم قوم پیو کڑیو گفا خدا فضل توحوری وزو سجو پانی زید و جینس کو کیتی توحور فضل توحور فشریب وفی وقایم ونکڑیو نکالت سمم قول پر فرمای احبابتکم میں نے یہی پسند کیا اور یہی اچھا لگا یعنی اریا کم تمہیں دیکھاؤں کئی فتح نہ دخور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلسلام کی وزو اور طہارت والا طریق کیا تاو یہی تا رواہ احتیر میں زیوان نس آئی وان عبدی خیر قول نحن جلوس ننظر علی عبدی خیر سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیو جنس نے پیامرسان کا زمانہ پائے لیکن ملاقات نہیں ہوئی یہ کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ننظر علی 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 سیو کو دیکھ رہے تھے خینات آج جب وزو کر رہے تھے کہ وہ کیسے کر رہے تو پات خلیدہ علیمنا اس نے دیکھا داخل کے فملہ فمہمو کو بردیا فمزمز کلی کی و سنشخا پھر اس کے بعد ناکم پانی چڑھا و نا سر بیدیل اسرہ پھر بائی حال سے ناکم جھاڑا فعلا حد ثلاث مرات تین مرتبہ کیا ثم قول پر آگے پرمای یعنی پھوری وزو کے بعد اگر اس کے بعد بھلی لگے اچھی لگے کہ آپ علیہ السلام کی طہارت وزو غردے کتبہ حد تو ہر یہی اس کے نام وزو لطریقہ ہے رواہو اد دارمی معانی عبداللہ ابن زید قولی فرماری رہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مزمز کلی فرمی کف سی بھی کر سکتے یا الگ الگ ہتیلی میں پانی اٹھا کر بھی کر سکتے چھ مرتبہ تین تین مرتبہ کر لے فعل ذلك تلاتا رواہو بدود و ترمیزی معانی بن عباس رضی اللہ عنہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رأسی و ادھنائی ہے اور کانوں کا بھی مسکیا باتنہم اندر کی جو جانب نبی صباحتین سباب انگلی اسی وظاہر ہم اور جو کان کا باہر والا حصہ ان کا مسکیا بھی ابھامی ہے انگوٹوں کے ساتھ رواہو ان نسائی بعض لوگ کیا کرتے کانوں کو شامل کرتے چہرے کے ساتھ کہ ان کا دونہ ہے بعض کہتے کہ نہیں اندر کی جانب تو دو باہر کی جانب کا مسہ کرو لیکن صحبت ہے کہ ان کا مسہ ہے حضرت صحبہ فرماتی ہے انہا راعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پیانبار اسلام کو دیکھا تھا یا توضع کیا اب اللہ علیہ وسلم وزو کرتے قولت کرے کی فمسہ رہس ہو اب اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسہ کیا ماہ اقبل من ہو ماہ ادبر آگی پیچی کہ وصدو غی ہے اور کن بٹیو کا بھی مسہ کیا و حضنی ہے کانوں کا مرہ تنوحید ہے ایک مرتبہ و پی روایت انہا توضع اپاد خلیص باعی ہے پی جو حرائی حضنی ہے مسہ کرتے وقت پی ریجو چونکل انگلیا ہینا یا شہادت کی انگلیا کانوں کی سراخ میں داخل کی کانوں کی سراخ میں داخل کرنے سے پیدا در تندک بھی اتی اور ملکو چلو اگر دورو جاتی ہے رواح و بدود و رواح اترمزی اور روایتا الاولا یہ پہلی والی ریت روسی نیزکرگی احمد و ابن ماجا و ابن ماجا و ابن ماجا سے ابن حسان دوسری والی روایت ذکرگی ہے اور روایت انہا کی بات جو حال فازی ہے یہ دوسری والی الفاظی ہے وعن ابت اللہ بن زید انہو را ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع و انہو مسہ رأسه بمائن غیری فضلیتی ہے پہ ہم برسنے سر کا جو مسہ کیا تھا نا پا ہاتھو کی جو تری تھی نا زائد جو بکایا تھی اس سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے لئے نیا پانی لیے تھا سر کے مسہ کی لیے یہاں پر غیر کے لفظ غیر کے بجائے غابر کا لفظ بھی ہم پڑھ ساتی کہ مسہ رسول بمائن غابرہ فضلیتی ہے یا غابری فضلیتی ہے رواح و ترمزی و رواح مسلم مہا زواحد و نبی امامت زکرہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا کی پر مارے کہ وقانہم صفو الماقین پہ مبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماقین و قبیمہ صلی اللہ علیہ وسلم مقین کسی کہتے ہیں یہ جو آن کی طرف قریب جو کیا ہے کان اور کان کی درمیان ایک امپورٹی کی جگہ تک اس کو ماقین کہتے ہیں من الرأس وقال پر آگے پر مارے کہ من الرأس کان سر میں داخل ہے سر میں داخل میں خلقت کی تبارسی نہیں مطلب ہے کہ حکم کی تبارسی کہ جیسے سر کا مسئل کیا جائے گا اسی پانی سے ہم کیا کریں گے وہ زنین کا مسئل بھی کریں گے اور یہ ہی اس کی لئے کافی ہے نیا پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری مذہب کے مطابق روح ابن مواج ابو دعود و ترمیزی آدھا کرا آگے ابو دعود و ترمیزی سے میں ذکر کیا ہے قول حمد لعدری الودنان من الرأس یہ جو جملہ ہے نا کہ الودنان من الرأس کان سر میں سے من قول ابو ممتی و ابو ما کا قول ام من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فالسلام کا قول جو بھی ہو مطلب یہ ہے نا کہ سر کی پانی سے کانو کا مسئل کیا جائے گا اس کی لئے مستاکل پانی دینے کی ضرورت نہیں وان عمر بن شعیب عن ابیه عن جدیه قول فرمار جا عربین الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالو عن الوضوئی ایک شاہ صاحب علیہ وسلم پس آیا کر وضوء کی مطالق پوچ رہتی کیفیت پوچ رہتی فعراغ ثلاثا صاحب علیہ وسلم نے اعزا دو دو کے تین تین مرتبہ دو دو کے دیکھائی ثم مقال پر آگے تین تین مرتبہ دو دو کے دیکھائی اور سمجھائی ثم مقال پر آگا ثم مقال پر آگے مرتبہ پانی ڈالنے کا کیا مقصد بنتا ہے اسے تو کوئی مزید سواب نہیں ملتا تو یہ کیا ہے نقصان کرنا ہے رواہو انہ سیو ابن موجو ورواہو ابو دوود معناہو وعنہ عبداللہ ابن المغفل اور دیلونو قولی فرماتے ہیں انہو سمعہ ابنہو یقول اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو یہ کلمات سنتی ہے اللہم اینی اسألوک القصر الابیز عن یمین الجنہ یا اللہ جنت کی داہنی جانب محل چاہتا ہوں مانگتا ہوں قول تو اس نے بیٹے کو سمجھاتی فرمائے اے ابنیس اللہ الجنہ اللہ سے جنت کی دعا کرو یہ نکا ہدائی جانب بائی جانب یا اس جانب یا اس جانب اس کی کیا ضرورت ہے وَتَعَوَذْ بِهِ مِنَ النَّارِ وَرْعَاقْسِ مُطْلَقًا فَنَا مَانگو فَإِنِّ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول مِنَا پَلْسَمْ فَرْمَاتِ سُنَتِ کہ انہوں سے اکون پیادل امتی قوم کی میر امت میں کچھ سے ایک قسم کے لوگ ہوں گے کہ اعتدون فی الدہور ایک تو صفائی سترائی میں کیا کریں گے تجاوز کریں گے اور اپنی طرف سے زیادتی وغیرہ کمی کریں گے ودعائیں اور کچھ سے لوگ ہوں گے نا کہ دعا میں کیا کریں گے قافی وغیرہ پیش کریں گے دعا میں تجاوز کریں گے ایسی باتیں مانگیں گے جو مانگنی کی نہ ہو اور خامحہ کے شیری کریں گے رواف احمد ابود ابن ماجا وانو بی ابن کابر دلنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اِنَّ لِلُوزِ شَيْطَانًا وزُو میں وساویس جلنے کیلئے شَيْطَان مُقَرَرِ قَالِ لَهُ الْوَلَحَانُ اس کا نام ولحان ہے فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَای وَبَانِ وَسْوَاسِ سِلْدَرِ کیا مانا یعنی نا سمجھے کی طاہارت نئی ہوئی جو دین مرتبہ دویتو کافی ہے نا خامحہ وساویس آدمی بریشان وطای رواحو اترمیز وابن ماجا وقال ترمیزی ها در حدیث غریب نولیس اسناد بلقوی عند اہلی الحدیث علماء حدیث کسی سناد قوی نئی لَأَنَّ لَنَعْلَمَ حَدَنَا سَلْدَ غِيرُ خَارِجَ کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ خارجہ کسی سے کسی نے اس کا اسناد کیا ہو مرفو نکل کیا ہو وہ حلی سے بالقوی عند اہلی حدیث کے نزدیک قوی نہیں ہے وَانْ مَعْدِ بِنِ جَبْ عَلَرَ دَيْ لَنُوْ قَدْرَ اِذْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مِنَا فَلَسَلَمْ قَرْمَا دَيْكَ مِنَا فَلَسَلَمْ قَدْرَ تَوَزَلَ جَبْ عُوضُو کر رہے تھے مَا سَحَوَجْ حُو تو چیحری کو کیا کرتے تھے خوشک کرتے تھے بہتر اپسو بھی کپڑے سے یعنی عوضو کے بعد یا غُصل کے بعدات میں طولیاء وغیرہ کا استعمال کر سکتے کپڑے کا یعنی بدن خوشک کرنے کے لئے تو کر سکتے اسے ثواب میں کم نہیں آتی جیسے بازوں کا خیال ہے کہ اس سے ثواب میں کم ہی آتی ہیں یہ جو پانی ہے یہ مائے مستعمال یہ نہیں اسی بات نہیں رواہو اتر مزی ونعائشت رضی اللہ تعالیٰ قوالت ایشت سے وہ فرماتی ہے قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خوابہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایک کپڑا تھا ایک ٹکڑا تھا ایک طولیاء تھا یعنی شب بہا آداء و بعد الوضوئ وضو کے بعد آزاء کیا کرتے تھے خوش کرتے تھے پھونچتے تھے سردی میں ذرہ سردی ہوتی ہیں رنڈک ہوتی سے دے اس صورت میں اگر خوش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے رواہو اتر مزی وقالت حدیث ان لیسے بالقائم ان لیسے بقوین و بمعاظر روی جو ہے نا اس سند میں ضعیفنا اندہ اہل الحدیث علمائی حدیث کا نظیر ضعیف ہے الفصل السالس ان ثابت ابن ابی صفیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لیبی جاپر من ابو جاپر سے سکا یہ کونی ہوا محمد الباقر سے ابی کی حدث سکا جابر کیا جابر سے ابن آپ کو یہ بات بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزا مرتا 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 ایک ایک مرتبہ جواز کیلئی دو دو مرتبہ اور اور تین تین مرتبہ قال اکا بلکل نعم ایسی حدیث بیان کی ہے رواہو اترمیزو ابن ماجا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم توزا مرتين مرتبہ کہน اکاو لکا ہواد وزو هلانبیائی قبلی میک اونبیائی وزو ابراهيم رروہ حد کام رواهم رزین والنووی ضعف الثانی پی شرح مسلمی جو دوسری والی بات ہے نا اس کو نووی سے ابن شرح مسلمی ضعیف قرار دیا ہے وان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضع لی کل سوالات هر رمج کیلئی وضو فرماتی تی یعنی ضروری نی باز اوقات چھوڑا بیتا وکانا حدنا یک فیح الوضوح مالمی احدی سو اور ہمی سے توی شرس کیلئی وضو کا پیوجاتت جب تک بیوضو نہ ہوتا تھا یعنی جب تک حدث پیش نہ آتا تھا تو ایک وضو سے کئی نمازی بھی پڑھ سکتا ہے رواہ و ادارمی وان محمد بن یحی بن حبان رحمه اللہ قولی فرماتی قلتا لبید اللہ بن عبداللہ بن عمر منو عبداللہ سے کہا کی ار ایت وضو عبداللہ بن عمر کیتو من عبداللہ سے ابکا وضو دیکا ہی لکل سالات کہ ہر نماز کل اس نے وضو کیا و توحرن کانا و غیر توحرن کیو توحارت پر ہویا نا تو اس نے پرمائے کہ حدثت ہو اسما بنت زید بن الخطاب کہ یہ بات مجھے یعنی عبداللہ صاحب کو اسما بنت زید نے بیان کی ہے کہ ان عبداللہ بن حنزلہ بن عمر الغسیل کہ عبداللہ بن حنزلہ صاحب جتا نا جس کو پریشتو نے غسل دیا تھا جناوت کی حالت میں شہید ہو گئے تھے حدثت ہا یہ حدیث اسی اسما کو عبداللہ نے بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا عمر بالوضوی لکل سالات انتواہرن کانا و غیر توحر فیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تیئی حکم ملتا نا کہ ہر نماز کلی وضو کرلے چاہی توحارت پر ہویا حدث کی صورت میں فالما شق دلک علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ وسلم کے لئے مشکل ہو گئے توحارت سختی ہو گئے تو امر بسیوہ کیا آندے پولی سالات ان پر اس کی جگہ یہ حکم دیا گیا دیا گیا کہ ہر نماز کلی میں سواک کرے اور وضع عنہ الوضو اور وضع حکم رفع ہو گیا ختم ہو گیا الا من حدث انہا حدث کی صورت میں وضع ضروری ہے قائل ایک کہرہ کے پاکان عبداللہ پھر جو عبداللہ سے تینا یارا وہ سمجھتے کہ ان نبی قویتا علیہ ذلکہ اس کو یہ قویت آسیر لینا کہ وہ ہر نماز کلی وضو کریں گے حتی ماتا موت تکیسی پر عمل کرتی رہی کہ ہر نماز کیلئے مستقل وضو کرتی رواه احمد وحنبداللہ ابن عمر بن عاصر دیلنو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسادن عبداللہ سے کیتی کہ مرتبہ پلسان ساد بن ساد سب کے پاس سے گزر رہی تی وہ توضع وضو کر رہی تی پا قول آپ علیہ السلام نے ساد سرزی کہا ما هادا سارف یا سادی سادی اسراب کیو ہو رہی قول قسنگا کیا پیل وضوی اسراب انکی وضو می بیا کر هم کئی مرتبہ پانی زیادہ لیتو اسمی بھی اسرابی قول فرمائے نعم کیو نی وینکونتا علا نهر انجار اگر چاگ آپ جاری نهر کیو پر بیٹ کر وضو کرنا تبی اسراب نکری رواه احمد وابن ماجا وانبی ریرت وابن مسود وابن عمر ایتین و حضرت صحابہ رویت کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی کلمہ نہ پڑھ تو اس کا بدن پاک نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ توہارت یا حکمیت اس کو اصیل ہوتی ہا گناہ وغیرہ سے صحابہ اصیل نہیں ہوتی زیادہ منتواز اگر کوئی وضو کر لے والمسکر اسم اللہ اور بسم اللہ نہ پڑھ لم یطاہر اللہ معزوالوزوی صرف دھونی کی جگہ پاک ہو جاتی لیکن اگر کلمہ بھی پڑھ لینا تو برکات ثواب ہو جاتے وانا بیرہ پیرد اللہ تعالی نو قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا توزہ وضو صلات جب حضرت صحب یعنی پیمبر علیہ السلام نماز کیلئی وضو پر ماتی تو تو حر رکا خاتی محفیز بیئی ہے انگلی میں جو انگوٹی ڈال رکیتے نو اس کو حیلاتی دے تاکی نیچی پانی پاہن جائے رواہو ادارا قتنی و رواہو ابن ماجہ الاخیر ارے اخیری الفاظ ابن ماجہ سیبنی بی روایت کی ایسا تو حر رکیتے نو اس کو حر رکیتے ہیں